ہم یہ سوچیں کہ اپنے طاقت سے ہم گناہوں سے بچیں گے اپنے قوت سے گناہوں سے بچیں گے ایسے نہیں ہوتا اللہ کی مدد کو ساتھ لینا پڑے گا اللہ کی مدد کو ساتھ لینا پڑے گا حدیث شریف میں ایک دعا ہے کہ اللہم ان قلوبنا و نواصینا و جوارحنا بیدت اے اللہ ہمارے دل تیرے ہاتھ میں اے اللہ ہماری پیشانیاں تیرے ہاتھ میں اے اللہ ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں اور ہماری زبانیں یہ سارے کے سارے آزا اے اللہ تیرے ہاتھ میں لم تملکنا منہا شیعہ اے اللہ تُو نے ہمیں ان آزا کا مالک نہیں بنایا ان آزا کا مالک تُو خود ہی ہے فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا فَحْدِنَا وَحْدِنَا الْا سَوَائِ السَّبِیلِ اے اللہ جب تُو نے یہ کیا ہے کیا مطلب ہمارے ہاتھ بھی تیرے قبضے میں ہمارے پاؤں بھی تیرے قبضے میں ہمارے پیشانی زبان دل اے اللہ یہ سارے کے سارے جواریں جب تیرے قبضے میں ہیں اور تُو نے ہمیں ان کا مالک نہیں بنایا اے اللہ تُو ہمارا کارساز بن جا تُو ہمارا کارساز بن جا اور کارساز بننے کے بعد اپنے فضل سے ہمیں اس چیزے راستے کی رہنمائی کا